کونہ چیتا بہت ہی منفرد پنجابی موویز نے تمام پنجابی شائکین اور اس کے ساتھ ساتھ بھی جاننے والے شائکین سا بھی مزا کر دیا ہے توبالا آج ہم جس عجیب و غریب کمیک ایکشن ٹریلر پنجابی موویز کے ٹریلر پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے چیتا سنگ جس راہ پہ تم چل رہے ہو بیٹا ایک دن پوری طرف پسو گے یہ مووی ایک بہت ہی عجیب ڈائلیکشن میں پنجابی سینما کو لے جاتی دکھائی دیتی ہے اس کے ٹریلر میں آپ کو ایکشن کے ایسے بھیانک اور وائلنس کے ایسے لتنے مناظر دکھائی دیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے وائلنس کے اس طرح کے مناظر ہندی سینما میں ایمن پنجابی سینما میں کبھی بھی آپ کو پہلے دیکھنے پر نہیں ملے یہ ہالی ووڈ میں بھی اس طرح کے مناظر صرف کبھی کبھی ہی آپ کو دکھائی دیں گے بہت ہی یونیک اور بہت ہی انوکی فلموں میں جس کو پنجابی فلم میں اس شاہکار میں بہت ہی اچھے طریقے سے فلم آیا گیا ہے یہ بڑی اچھی بات کہ یہ آپ اگر ابھی تک آپ نے اس کا ٹریلر نہیں دیکھا تو ابھی جا کے پہلے اس کا ٹریلر دیکھئے تاکہ اس ریویو کو آپ بھرپور طریقے سے اجوائے کرسکیں اس فلم میں لیڈ رول نبھایا ہے پرنس کولجیت سنگھ نے جس کا کردار کا نام ہے چیتا سنگھ آپ کو یہ کردار دیکھیں پرنس کولجیت سنگھ سے یا تو پیار ہو جائے گا یا نفرت نہیں میں نہیں باتا کیونکہ انہوں نے یہ کردار اس کتر ڈوب کے نبھایا ہے کہ کبھی کبھی تو آپ کو بھی گھومان ہونے لگے گا کہ یہ شخص واقعی ایک بڑا لکھا اور خوبصورت ہینڈسوم آدھاکار ہے یا واقعی ایک قاتل جنونی اور پاگل انسان ہے یہ باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے ٹریلر کو دیکھ کے اس مووی کے پلوٹ کے بارے میں جو سمجھ آتی ہے وہ کچھ ہیو ہے کہ چیتا سنگھ کی بہن کے ساتھ اس کے گاؤں میں کچھ ایسے برے واقعات ہوتے ہیں جس کی بنابراہ چیتا سنگھ کے ساتھی بات میں بلاکر زیادتی بھی ہوتی ہے اور اس سے کسی طریقے سے جیل پہنچا دیا جاتا ہے جہاں سے بلاکر واقعات کچھ ایسا ٹرن لیتے ہیں کہ چیتا سنگھ باہر آنے میں کامیاب رہتا ہے اور پھر بلاکر یہ انسان پاگل پن اور جنونی انتقام کا شکار ہو کر اپنے تمام دشمنوں کو ایک ایک کر کے ٹکانے لگانے شروع کر دیتا ہے اور یہ ہر دشمن سے کچھ ایسے لتنے طریقے سے بدلہ لیتا ہے کہ دیکھ کے آپ کو بھی رونکنٹ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کی بیشانی پہ بھی پسینہ آ جائے گا کچھ بھی کچھ بھی اس مووی میں ایکشن اور ٹرل سے کچھ اس طرح کا سپنٹ فلمایا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کو اپنے سیت کے کنارے پر ہی رکھے گا اور آپ کو تسلی سے پیٹن نہیں دے گا تو رہن دو پھر اب اگر بات کی جائے اس مووی کے میکرز کی تو اس کو ڈیریکٹ کیا ہے عشیش کمار نے اور ڈیریکشن کی مہارت کا اندازہ تو اس ٹرلر کو دیکھے ہی ہو جاتا ہے سکرپٹ رائٹنگ بھی بہت ہی بہترین اور کمال کی نظر آتی ہے سکرپٹ رائٹ کیا ہے رانا جیتوال نے جبکہ اس فلم کے ستار پرنس کبل جیت سنگھی اس فلم کی اصل شان ہے اگر ایسا کہا جائے تو بلکل بھی غلط نہ ہوگا پنجابی سینما مووی میکرز اپنے شایکین کو بہت بہت ہی ایسی یونیک اور ڈیفرنٹ موویس دے رہے ہیں جو کہ پنجابی سینما شایکین کو حقیقی معنو میں سینما کھینچنے میں کامیاب ثابت ہوگی ابھی پشلے ہی دنوں ہم لوگوں نے گوئے باریاں پر بھی ڈسکرشن کی جو کہ ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں نے کچھ ایسی اور موویس پر بھی ڈسکرشن کی جو کہ روٹین کے کومیڈی سبجکس سے ہٹھ کے کافی ڈیفرنٹ طریقے سے بنائی گئی ہیں اب یہ چیتہ سنگھ اس پورے کلچن میں ایک ایسا انوکہ پھول ہے جو کہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا یہ مووی ہمارے معاشرے کی برائیوں کو تو ابھارتی ہی ہے اور اس کے ساتھی ساتھ اس معاشرے میں کی گئی زیادتیوں اور غریب لوگوں پر اس کے ظلم و ستم کو بھی دکھاتی ہے اور اس کے ساتھی ساتھ اس میں وائلنس کا جو پہلو ہے وہ ہمارے گاؤں دہات میں چھپے کچھ ایسے وائلنس کے طریقوں کو بھی بے نکاب کرتا ہے جو شاید کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک تو سچائی پر مبنی بھی ہوں گے تریلر کو دیکھ ہی میں تو اس مووی کی ڈائلوگ ڈیلیوری اور اس کے وائلنس سپنچر سے بہت ہی زیادہ متاثر ہو گیا اور مجھے شدت سے رہے گا اس مووی کے ریلیز کا انتظار اس مووی کو آپ سینما گھروں میں دیکھ سکیں گے ایک ستمبر جو کہ بلکل ہی آ چکی ہے سر پہ اور آپ کو اس مووی کو دیکھنے کے لیے بلکل بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا مجھے دہے گا اس مووی کا شدت سے انتظار آپ بھی اس تریلر کو دیکھئے اور بتائیے کہ آپ کی اس مووی کے بارے میں کیا فیلنگ ہے کیا آپ نے اس طرح کے ایکشن اور وائلنس کے سیکنسز کسی ہندی مووی میں یا کسی پنجابی مووی میں پہلے دیکھ رکھے ہیں اگر آپ کے لیے بھی یہ نئی چیز ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا آپ اس مووی کے بارے میں کیا فیڈباک رکھتے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا تریلر ریو اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور فیڈیو کو شیئر کرنا مت بولیے گا پھر ملیں گے ایک ایسے ہی دمدار ریو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لگے گا ٹیک خیل